ویسے یہ ہے کہ ہم کوئی بھی رسی مونی جب میں نے پہلے تھوڑا سا نویدن کیا تھا کہ کیسے سفل ہوئے کیسے ایسا فل ہوئے لمبی سادھنا کے بعد بھی ایسا فل ہو گئے جو بڑا دکھت ہوا گر گئے اپنے چریتر سے گر گئے اور گرنے کے بعد اٹھ بھی گئے کیوں اٹھ گئے یہ ایک ویسے ہے سوچنے کا ایسا نہیں کہ جو گر گیا اٹھنے ہی سکتا کیونکہ گرنا اٹھنے کا ہی ایک ابحاث ہے بھگوان بودھ نے اس کو یہ نہیں کہا انہوں نے کبھی اس لئے پھر منسی سبد کو کہوں گا پاپی نہیں کہا اگر ایسا ہوتا تو انگلی مال جس نے نو سو ننیانوے ویکتیوں کی ہتھیا کری وہ کیسے ارہت ہو جاتا اور ویسالی کی نگر ودو آمر پالی وہ کیسے ارہت ہو جاتی جس کو لوگ پتت کہتے تھے انگلی مالے کو ڈاکو ہتھیارا کیا کیا نہیں کہتے تھے وہ کیسے باہر آگئے ویسے وستو یہ ہے کہ وہ باہر کیسے آئے ہم بھی کیسے باہر آئیں ہم دوسروں کی بات کرتے ہیں بھگوان بودھ نے کیا کہا اس میرے دھرم کو اور میری جو یہ سکشائیں ہیں لوگ اس کو کتابی روپ میں نہ پڑھیں اس کو کہانی کے روپ میں نہ جانے اس کو اپنے اوپر دھارن کریں ہم دوسرے کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ایسے ہو گیا وہ ایسے ہو گیا لیکن خود ہم اس سے اچھوتے رہتے ہیں اس لئے ہم اس سے کوئی لاب گرہن نہیں کر سکتے کیوں گرتے ہیں کیوں اٹھتے ہیں ایسے پھل کیوں ہوتے ہیں اب اس کا بھگوان بودھ نے بڑے گہرائی سے ویسلیسن کیا ادھین کیا اور ادھین ہی نہیں کیا پورا کا پورا اس کا ریسہ ریسہ جان کر اس کو سب کے سامنے رکھا اور جو اس کو جان لے گا اور اس کو سمجھ لے گا اور اس کو ایک پریتی پرتی 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 پتی اور پرتی وید مطبع یہ ہے اسٹیڈی مطبع ادھین پھر اس کی پریکٹیس ابھیاس اور پھر اس کا سمجھنا پرتی وید کرنا ریالائیز کرنا اس کی انبھوتی کرنا جب انبھوتی کرتا ہے تو ڈائریکٹ گیاں آتا ہے پھر سیدھی پرگیا آتی ہے وہ جب پرگیا آتی ہے تب وہ اس سٹیج پہ اسے اپنے چط ویچاروں کے ساپیک ستولنا کرتا ہے میرے اندر کون سا نیگیٹیو فیکٹر ہے کون سا نیسیدھاتمک ہے کون سا سکاراتمک ہے تب جب اس طرح اپنے اندر کے فیکٹرز کو وہ تولنا کر کے اچھے ویچاروں کو بڑھانے میں لگتا ہے اور نکاراتمک ویچاروں کو نکالنے میں لگتا ہے تب سمجھے تب سے اس کا ایک وکاس شروع ہوتا ہے تب ہی وہ پرگیا کی اور اگرسر ہوتا ہے پرگیا گیاں اب گیاں کیا ہے بھگوان گوز سے پوچھا گئے گیاں کیا ہے اب کتنا ویسا سبد ہے کتنا گوڑ کسچن ہے بھگوان گودھ نے کہا واسطی وکتا کو جان لینا ہی گیاں ہے واسطی وکتا کیا ہے واسطی وکتا کیا ہے ایک آدمی یا ویکتی کے کسی وستو کے دو روپ ہیں اس کے دو فیکٹر ہیں ایک تو باہری آورن ایک اندر کا سو روپ کیا ہے باہری آورن کو جو ویکتی سنسار میں بھسے ہوئے ہیں وہ باہری آورن سے آکرسیت ہوتے ہیں وہ اندر کی باتوں تک نہیں جاتے وہ باہری آکرسن سے آکرسیت ہوتے ہیں اگر کوئی آدمی کی سکل سورت اچھی نہیں ہے تو اسی سے وہ آکرسیت نہیں ہوتے اور اس کو لائک نہیں کرتے پسند نہیں کرتے یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے اندر پرگیا ہے یہ چریتروان ہے یہgas بدھی من ہے لیکن وہ باہری آورن کو دیکھتا ہے تو اسی کو ایک آنکھوں کے بیچ میں اور جو ہماری پرگیا کے بیچ میں ایک پردہ پڑا ہوا ہے behind the curtain ہم نہیں جا سکتے پردے کے پیچھے یہ عویدیا جو ہے یہ کیا ہے بھگوان بودھ نے کہا آنکھوں میں دھول جمی ہے کس چیز کی دھول جمی ہے عویدیا کی جیسے آنکھ میں ہماری cataract ہو جاتا ہے موتیا بند ہو جاتا ہے آج ہم ٹھیک دیکھ رہے ہیں ساٹھ سال کے بعد میں اسی چیز کو جانتا ہوں یہ چیز میرے گھر میں پچاس سال سے رکھی ہے لیکن پھر مجھے دکھائی نہیں دیتی کیونکہ میرے موتیا بند ہو گیا ہے کیٹریکٹ ہو گیا ہے تو وہ کیٹریکٹ کی طرح عویدیا ہے وہ آنکھ کے صحیح ہونے پر چت کے صحیح ہونے پر بھی ہمارے بیچ میں ایک پردے کا کام کرتی ہے واسطیوکتا کو سمجھنے نہیں دیتی ہے اور جب پرگیا سے جس کو منٹل آئی کہا گیا ہے واسطیوکتا جان لیتا ہے ویکتی تب اس کے باہری آورن کو نہ سمجھ کر اس کے پیچھے چھپے ہوئے رہسے کو جان لیتا ہے تو بھگوان بودھ نے اس پرکار ان ہمارے چھے اندریوں کو جو نینترت کرتے ہیں اور جو ہمیں سنسار میں اس لوک میں اور اس کو چھوڑیے ہمارے اپنے ویکتیگت جیون میں جو ہمیں سفل نہیں ہونے دیتے یا مطلب اے سفل کرتے ہیں انہوں نے ورنن کیا ہے انہوں نے چار آہار بتائے ہیں چار آہار بتائے ہیں پہلا آہار انہوں نے بتایا کبلنکر آہار دوسرا بتایا ہے انہوں نے فس آہار تیسرا بتایا ہے انہوں نے وجیان آہار چوتھا بتایا منو سنچیتنا آہار یہ چار آہار انہوں نے بتایا ہیں ان چاروں آہاروں سے ہی یہ لوک کے جتنے بھی ہمارے جیو جنتو ہیں میں تو یہاں تک کہوں گا جتنے پرانی ہیں پرانیوں کو چھوڑیے میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جو نرجو چیز بھی ہیں ان کے بھی اپنے آہار ہیں جیسے بالو ہے پانی سوکھنا اس کا آہار ہے مٹی ہے پانی سوکھنا اس کا آہار ہے کوئی بھی طالب ہے کائی اس میں جم جاتی ہے وہ اس کا آہار ہے تو یہاں چار آہار بتائے ہیں انہوں نے